ہدا کی رضا چاہتے ہیں 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 اللہ تیرا ہاتھ سلامت کریں جدو نبی دے یوندہ ویلائیں حضرات جملیں سنیانیں علامہ فضل حق خیرہ آبادی اے ہندوستان ویچ رہے نالا ہے نبی دا یاشن کے ہے نبی دا غلامیں ہے نبی دا ملاد منا نالا شادی جدو ملاد دا چان چڑتا ہے جدو خوشیان دا چان چڑتا ہے جدو ایتا چان چڑتا ہے جدو ملاد شریف دا چان چڑنا عالامہ فضل حق خیرہ آبادی پارا دیوے لے لینے پارا دیوے لینے دیویاں ویچ تیل پا لینے دیوے بنے رے دے راکھے دینے پارا دینے نبی دے نا دے دیوے بان دارتا ہے پارا دینے پارا دینے جڑا پارا نو من دائے ہتھ ملاد کر لے پارا دینے پارمی آلے دے نا دے پارا دینے پارمی آلے دے نا دے پارا دینے پارمی آلے دے نا دے اپنیاں بابا جی چھت تے رکھ دین دینے ایک دین مولی بھی گزریاں کین لگا فضل حق ایک دیوے میں نہیں پا لے کسے پھولائے ہوئے ڈینے مہین نہیں پا لے آپ کسے دے کاندھے اے کسے سے کہیں تے دیوے بالے نہیں کہنے لگا مولوی چھڑے کسے سے کہیں تے دیوے بالے نہیں اگر میں چاہتے بجا دیاں علامہ فضل حق کہنے لگے جے ٹیلے لگتا ہی تو دیوے پجا کے وخار اے دیوے میرے نہیں مدینی آلے محمد سے تو میں نے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہنے سلطانی صاحب ربی اللہ ولدہ چاند چھڑ گیا میں کہا جی چھڑ گیا کہنے دا تو انہوں خوشی ہے میں کہا اللہ حمد اللہ تے تو انہوں سانو دو خوشی ہے حضور آئے نے کنوں کنوں خوشی ہے کیا بات دے سب نو خوشی ہے حضور آئے نے بھابا جی توجہ فرمائے جے جدوں کار کسے دا ماہی آوے پھر پیانا جملہ سنے ہو جدوں کار کسے دا ماہی آوے تے کار اللہ خوشی کردہ ہے بھابا جی کسے نو اللہ پنجہ سالہ دو بعد پتر دوے تے لوگ کی گلی جوی چونہ کھلار دینے تے لوگ کی گبارے لاندینے تے لوگ کی ویلکم لکھ دینے کیوں جی بات سب کیوں خوشی بے کردے ہو جی اللہ نے پتر دیتا جے میں پترہ دیتا جے کی نیا سالہ دو بعد پنجہ سالہ دو بعد میں ایمان داری ندا سہندلالیا جے پنجہ سالہ دو بعد اللہ تے نو پتر دوے تے توں خوشی منامے دے گناہ گارنی انداد جنہوں اللہ نے کائناتہ محمد بنا کے بیجی آئے 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 جنہوں اللہ نے مصطفیٰ بنا کے بیجی آئے جنہوں اللہ نے کائناتہ والی بنا کے بیجی آئے جنہوں اللہ نے کائناتہ سردار بنا کے بیجی آئے ہوا ایک نبی نہیں دو نبی نہیں تین نبی نہیں چار نبی نہیں سوال لکھ امو بیش پیغمبر در رسول آئے نے ہر نبی ہر رسول اے ہوئی اعلان کرتا دنیا تو ٹور گیا ہے کہ میرے تو بعد ایک سونہ آوے گا میرے تو بعد ایک سونہ آوے گا میرے تو بعد ایک سونہ آوے گا جیدہ اعلان سارے نبی کر کے ٹور گئے نے حضرت عیسیٰ دیواری آئی حضرت عیسیٰ نے فرمایا مِن بَا دِسْمُحُ اَحْمَد فرمایا جیڑا میرے تو بعد آئے گا ہوتا نا احمد ہوئے گا کی نہ ہوئے گا ہوتا نا کی ہوئے گا احمد میرا نبی زمین تے محمد میرا نبی آسمان تے احمد بھاوہ جیے سیواست اعلال اعلان ہندل دیسر زمین جو بھاگ آج محمد آگولا محمد نا کر حلال اعلان کہہ رہے ہیں سب سے آلا ہون بنگا چیک کر نہیں بنگا جڑا ناتا دیا سب سے آلا آلا ہو آلا ہمارا نبی ہندل آلیا آج سلطانی آلال اعلان آج ہندل شریف بیچ بیگ آج نبید جیشن بیچ بیگ آج نبید ملاد بیچ بیگ آج پٹانگ ویڑ بیگ آلال اعلان کہہ رہے ہیں سب سے آلا ہو آلا ہمارا ہمارا نبی جیدہ ہاتھ سلامت ہے جیدہ ہاتھ سے ہی ایک بار ہتھ بلند کر کے سب سے آلا ہو آلا کیا بات ہے کیا بات ہے سب سے آلا ہو آلا ہمارا اللہ تیرا ہاتھ سلامت رکھے جیدہ نبید ملاد اٹھئے سب سے آلا ہو آلا ہمارا نبی عشق نال آکھنے عشق نال سب سے آلا ہو آلا ہم بچے تھلے با جا تھلے با جو اٹھے کوئی بندھانا سب سے آلا ہو آلا ہمارا نبی اللہ تا قرآن کہہ رہے آئے ہوا میں ارسل اللہ رحمت للعالم سب سے اعلی سب سے اعلی ہو آلا ہمارا ہر سننی دیا ہر سننی دیا ہر مومن دیا ہر سننی پی اہت پتر دیا ہسی یہ ہوئی کہہ رہے ہیں سب سے آلا ہو آلا ہمارا نبی سب سے با آلا آلا جھے سبا ہو آلا ہمارا نبی اللہ مدینے لے اللہ مدینے لے بابا جی حضرت یبو بکر سننی مولا علی مولا علی حسن ہوسین مولا 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 ہمیر سب سے بالا ہمارا نبی سوالکھ نبی آیے نے تو بچوں سوالکھ نبی آیے نے آدم نبی بھی آیے سیسھ نبی بھی آیے نوہ نبی بھی آیے ابراہیم نبی بھی آیے اسمایل نبی بھی آیے یوسب بن کے آیے کھئی یہ کتوب بن کے آیے کئی موسع قلیم اللہ بنکے آیا ہے کئی صفیح اللہ بنکے آیا ہے بھائی ہوندہ لالیہ حلال دیکھ سمٹھا کے آنہ کئی کلیم بنکے آیا ہے کئی حقیلیم بنکے آیا ہے کئی زبیح اللہ بنکے آیا ہے کئی روح اللہ بنکے آیا ہے پھر جیدو میرے محمد دیواری آیا جدو کملی والے دیواری آئی ہیں جدو زہراد بابے دیواری آئی ہیں جدو حسن احمد نانے دیواری آئی ہیں میرا نبی قلیم بن کے نہیں آیا سنیں میرا نبی زبی بن کے نہیں آیا میرا نبی خلیل بن کے نہیں آیا اوے ہندہ لالے اور دوسری منوں پوچھو گے سلطانی صاحب میرا نبی کی بن کے آیا ہیں میں گیا میرا نبی نہ قلیم بن کے آیا ہیں میرا نبی اللہ دا حبیب بن کے آیا میرا نبی اللہ دا حبیب بن کے آیا قلیم ہو رے حبیب ہو رے قلیم ہو رے تمہیں چو کر دییا قلیم ہو رے حبیب ہو رے قلیم ہو رے چڑا کو ہے دور تے جاغے بابا انہوں کلیمہ دینے جیڑا تُرات لین کو ہے دورت جاند آئے حبیب انہوں یا دینے جیڑا تُر دین نہ جاوے عرشان تے تر جاوے جیڑا عرشان تے جاوے جنہوں سونا آپ بھولاوے جیڑا تُر ارشان تے جاوے جیڑا تیشان تے جاوے حلل ایلان بجدان سونا دے تھروں حلل ایلان ساری دنیا نو پیغام دے گے اے ہوئی ایلان کر کے گئے رہے ہیں تاہا تیشان والے آ جیڑا حضور دے ناتے بولے اللہ کدھی کمی نوان دوے سبندے نو تاہا تیشان والے آ عرشان تے جان والے آ تاہا تیشان والے آ عرشان تے جان والے آ شان تیری بلے ہے بلے شان تیری بلے ہے بلے آج ہندل ویچ سننی کہہ رہے نے شان تیری بلے ہے بلے شان تیری بلے ہے بلے شان تیری بلے ہے بلے رب ویدرود کلے رب ویدرود کلے توجہو ویریاں دے پیرا تھلے شادر آم چھان والے آ عرشان تے جان والے آ شادر آم چھان والے آ عرشان تے جان والے آ جنہوں حسن آکھے میرا نانا جنہوں حسین آکھے میرا نانا جنہوں زینب آکھے میرا نانا جنہوں یومی کل سوما آکھے میرا نانا میکیا مولا نانا جیڑا علی نئی جان دا او نبی نئی جان دا جیڑا علی نئی جان دا او نبی نئی جان دا جیڑا علی دی شان نا من او نبی دی شان نا من سکتا اے ربیو لول دا چانے چڑ گی آئے بابا جی تُسھی مکہ دی تریخ پڑکے میتھیں آریں مہوہ مکہ دی منڈی اندر ویک دیا رہی آریں مہوہ مکہ دی منڈی اندر ویک دے رہی آریں ہوئے اپنا پتر بولی لاندار آئیں ہاندھا مکہ آلے آ میرے گلوں میری ماں خرید لوا میرے گلوں میرا یاپا خرید لوا حجے محمد نہیں آئے حجے رحمت نہیں آئی حجے فضل نہیں آیا بابا جی سونا پہ سونا دے ہو حجے فضل نہیں آیا حجے کرم نہیں آیا حجے راب دی رحمت نہیں آئی ماں واندیاں بولیاں لگیاں آجے حجے اولاد مامانو مکہ دی منڈی اندر ویج کے یوں دیا بابا جی جدو تینیاں زندہ تو فانوں دیاں رہی آنے جدو تینیاں زندہ تب تینیاں رہی آنے ہونا تینیاں نے آسمان والوے کھیا حرج کی تھی مولا ہندہ لالیا جملے زائے نہ کریاں ہونا تینیاں نے بھی روکے یwinning ہونا پیوں ماں نے بھی روکے ینا مولاś قدو تیرا یا حر آئے گا مولا قدو تیرا محمد آئے گا قدو تیرا حبیب آئے گا قدو تیری رحمت آئے گی قدو تیرا فضل آئے گا قدو تیری رحمت آئے گی حرب کعبادی قسمیں تائے نہا تالیا جملے ضائع نہ کر آرے حلل اعلان کہہ رہے ہیں حرب کعبادی قسمیں جھدو میرا نبی نہیں آیا اللہ نے فرمایا جبریر جی رب جلیر فرمایا مکیج اعلان کر دے ہن رویو نا آئے ہن رویو نا ہنے چھپ کرانا لہا محمد آریا آئے ہن رویو نا ماما میں رویاں نا جدو پیو بھی دکھی رویاں نا جدو تیامی زندہ دفن ہوں دیاں رویاں نا تے اللہ دی رحمت نو جوش آیا اللہ دے کرم نو جوش آیا اللہ دے فضل نو جوش آیا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا اینا مکہ والے انو کہہ دے ہونو ٹینشن نا لے آجے ٹینشن مکان علا مصطفیٰ آ رہے آئے قسم خدا دشاہ جی ہون ٹینشن نا لے آجے ہون ٹینشن مکان والا مصطفیٰ آ رہے رب جعبہ دی قسم بابا میں ایمان داری نہ دسو تو اڑے سیال کور دی نگری دا ایک بہت وڈا ولیے کامل ہو جائے تے صرف ولی نہیں سی فقیر بھی سی توجہ کرے ہو جی جدو میں نا لینے دے تو اڑے زبان چو آپی سبان اللہ نکل جانے دے اتوجہ کرو گال بڑی قیمتی جی رومی اثر فقیر دا نائے حکیم عبدالحیسیٰ رحمت اللہ آئے ہائے 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 اے میں فقیر دی گال ہوں تا سن لگا تیرے پینجے آہ بس کوئی مسئلہ سون لیں گا کوئی گال سون لیں گا تیرے دیل چھتھانڈ پہ گئی باٹ پا ہمیں راضی ہونا ہوں کملی والا دے ہوئے گا تے نائے ایسی انہوں راضی کرنا ہے اللہ خواری نہ ہونا آہا رب کعبہ دی عزتی قسم ہے جیڑا بندہ دنیا نو راضی کرتا جینا ہے میری گالی یاد رکھے ہو اشاری بیٹھے دیں جیڑا بندہ دنیا نو راضی کرے نا ناؤ دی دنیا رہن دیجئے چاہ ناؤ دی آخرت رہن دیجئے جیڑا بندیا نو راضی کرتا جی تو انو بھی راضی کر لگا جی تو انو بھی کر لگا جی تو انو راضی کرتا جی دے وہاں سے بڑھنے بھر اے آن جاندی چیز ہے اے آج میرے کو لے کل پتہ نہیں کتے کو ٹوڑ جانے نہیں پرسو پتہ نہیں کتے کو ٹوڑ جانے نہیں تے اللہ باگ تو انو سلامتی عطا فرمائے اے گل سمجھی آجے اے میرے کو جمعہ پڑھ دے نے ہو دو بھی بندے تُسی نہ ہونائے ہو یار تُسی مزدوردار بندے ہو تھوڑے بڑے ہو گئے نے پیسے اللہ تنو سلامتی عطا فرمائے تے اے عشق دی گال لے پرید دی گال لے ہیں باروں آئے نے وہ تے جمعہ میرے کو پڑھ دے نے تے اللہ باگ تو انو سلامتو انو اللہ اور تو انو برکتا عطا فرمائے تو آڈی کو رمض بکری یہاں نالی نہیں اے در توجہ کرو یار اکیم صاحب کلنا ایک مولوی صاحب آگے توجہ کرو یارہی کی زمین صاحب کلنا مولوی صاحب آگے تو مولوی صاحب ملاد نے انجچہ مان دے کہندے سے انجچہ ملاد نہیں منانا چاہی دا کیا ہونکہ صاحبہ نہیں منایا نبی پاک نے اپنی زندگی جو ملاد نہیں منایا اے اتراز کتا جانگا ہے ne جی ساڑے تھے صاحبہ کو مان نہیں beauجاتا تو تُسی کیوں کر دے توجہ کر ہو یا تُسین نبی پاک کو مان نہیںストرر نے کہتا تو تُسی کیوں کر دے ہو گل بڑی سننا لیے میں اگلے دن ایک مولوی صاحب نے واقعا سی میں کہا مولوی جی تسی آن دے ملاد صاحبہ نے نہیں منایا تو ملاد نہیں منانا چاہی دا تو میں کہا اپنی گڑھی مینو دے شٹو وہ توجہ دے کرو یار سونگے انہیں میں کہا چھتی موڑی میں تبی بانتے تسی آن والا کیا بات ہے تو مسلے دی گال سونے عقید دی گال سونے میں کہا مولوی جی اپنی گڑھی دی چاہبی مینو دے ہو اگوہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہنے سلطانی صاحب ہو کیوں میں کہا گڑھی بھی صاحبہ نے کوئی نہیں چلائی اور جنہوں سمجھ لگی ہو بولے اور کسے صاحبی نے کار چلائی ہے تو میں کہا مولوی جی تسی دنہاں پہ کار دے ہو کوئی صاحبہ نے تو چلائی کوئی نہیں اگوہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آن دا توں چونڈی بڑی پیڑی بھوڑ میں کہا توں جو صاحبہ نے فتوے لانا ہے صاحبہ نہیں منایا اے جی جی کام صاحبہ نے نہ کیتا ہوئے بدت ہے بدت کہنے نہیں ہوئے نوی چیز ایجاد کرنا اسلام دے اندر نوی چیز یہ بدت ہے کیوں کہ صاحبہ اکرام نے نہیں کی تھی تو میں کہا مولوی جی پھر تسی بھی بدت ہو آنکھن لگاؤ کیوں میں کہا تسی بھی ہو دونی سو جمعہ ہو تسی بھی انہی جمعہ ہو صاحبہ دے دور وی تو کوئی نہیں سو اے وکھری بیعث ہے بھاوہ جی میں انشاءاللہ دو کینٹے لاکھے ہوئے ثابت کر سکنا کہ صاحبہ نے ملاد منایا ہے میں صحیح مسلم چو حدیث ثابت نہ کرنا تو میں توڑا مجرم ہاں اے وکھری بیعث شروع ہو یعنی پھر بھاوہ جی توجہ کرے ہو گل سمجھے ہو حکیم صاحب دی گل سنو مولوی دی گل اور ہوں دیئے میں تو ان جی سارے ہیں تو پیڑا جا مولوی گندہ جا بندہ ہوں بھاوہ جی مولوی دی تقریر اور ہوں دیئے فقیر دی تقریر فقیر دی تقریر میں شاہ جی صاحب دے بیان سنے نے انہ دے بات سنے نے قسم خدا دی میں ہندلہ لیتنوں میں سٹیج دے بیٹھا اللہ دی قسم اٹھا گیا نہ میں اوگ اللہ سنیاں نے جڑیاں میں ساری زندگی کتابوں بیچ بھی نہیں پڑییاں میں حکیم صاحب کل اوگ اللہ سنیاں نے جڑیاں کتابوں بیچے نہیں پڑییاں کیوں فقیر اوہ دلدہ علم دیندہ ہے جڑا سینہ بسینہ ہو بچے خموش ہو جا پتر ادھر وکھو پتر ادھر وکھو جڑے پیسے تو اڈے کو لون دیں نا تُسی جیب چھپائی جاؤ پر شور نہیں کرنا حضور آگے نے کوئی گال نہیں جڑا تو اڈے کو دیکھ دیں نا چولی جو پھڑ کے جیب چھپالو میری طرف ہی اجازتیں دیں ایدھر جتوہ جو کرو جی گال سنیں حکیم صاحب کو مولوی صاحب آگے آگے کہنے لگے جی تُسی ملاد منان دے ہو حکیم صاحب نے فرمایا منان نہیں تو کہنے لگا جی نبی پاک زندہ نے اے سنے ہو جی میر بانی آواز آ رہی ہے نا جی گلدی سمجھ آ رہی ہے اندلالی زندگی تک ہی پتا کوئی سپینڈاز ہونے ہے کہ نہیں ہونے سامان دک ہی پتا جملے سنے ہو حکیم صاحب حکیم عبدالعی صاحب مولوی صاحب کہنے لگے کہ نبی پاک زندہ نے آپ نے فرمایا بے شک زندہ نے کہنے لگا جی میں نہیں ماندہ میں آپ مسکر آ کے فرمان لگے تُو نام مند فیر کی ہو جاندہ تُو نام مند فیر کی ہو جاندہ محفل جو اتھے ہون دی پی یہ تے بار بندہ گلی جو کھلوتا ویدہ کے میں نہیں بٹان دی محفل کے جانا میں نہیں بٹان دی کار جانا تے بندہ آ کے تُو نام ہی جا محفل روک جانی سمجھے نہیں تُسی میں مثال دیتی ہے بابا اگر دو تین بندے پینڈ دے نہیں ہون دے تے محفل روک جانی بولو محفل ختم ہو جانی تیرے نا آن دے نال محفل نہیں مکنی نقصان تیرا ہو جانے نقصان تیرا ہو جانے اور لوگ آن دے انے ایدر ویک ہو ویا ہوگے نا کسے دا ویا تے لوگ کسے نا منان جانا تو انان جاوے تو کوئی سیانا بندہ برادری دا دیچوں آن دے پتر تُسی نہ آگے ویا ہونا دے ہو یانے دال سمجھو میری مہربانی میں گوڑیاں گلنا پہ کرنا اگر تُسی برادر نہ آگے تو دے مونڈے دے کیڑی برادر روک جانی انہیں مونڈا ویا کے لیا ہونے پر ساری زندگی تُساں ہونا دے متھے لگنا نہیں جیڑا بندہ کامت پیچھے رہ جائے نا نقصان ہو دا ہوندہ ہے کام مالے آن دا نہیں کام ہو دا ہو جاندہ ہے توجہ کرے ہو حکیم صاحب نے کہاں دا جی میں نہیں ماندہ نبی پاک ماذا اللہ نعوذ ملہ ایسی زبان زندہ نے آپ نے فرمایا تو لکھ وری بھی نام انہیں نبی پھر بھی زندہ ہے سنو جی سنو کو مسئلہ بھی سن لگو محفل سے جاندے ہو جی توجہ کرے ہو تو لکھ وری بھی نام پورا پینڈنا ہاں منیں نبی پاک دیشان جو کو فرق ہے سارے ممبران جو مولوی چڑھ کے نام منہ ناؤزور نے کو فرق پاوے گا کیوں ورفانہ اللہ کا ذکر رکھے آئے آئے اللہ نے فرمایا سونیا اساں تیرا ذکر بلاند کیتا ہے جدا ذکر راب بلاند کرے مولوی ہوتے ذکر چی فرق پاسکتے نہیں ہاں بندے ہوتے ذکر چی فرق ہے پاسکتے نہیں اُدھا ذکر بلاند ہے غلط ووجہ نا سنے ہو ساری محفل دا چوڑ جا سکال ہوئے ساری تقریر دا اکیم صاحب فرمان لگے مولوی جی تُس ہی آن دیو نا نبی پاک زندہ نہیں آج جیدو شامی کار جاؤ گے نا تک کار جا کے شیشے چاپنا موں بیکھنا جائے کی کرنا ہے شیشے چاپنا موں بیکھنا جائے آنڈا اب میاں جی میں روزانہ ہی بینا فرمایا کہ اپنی مرضی نہ بینا ساری ساری مرضی نہ بینا ہائے 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 کہیں بندے اپنی مرضی نہ بھی کام کر دینا تجڑا کس ہے سیانے دی مرضی نہ کیتا جائے وہ دیو جو فیدہ ہوندہ ہے توجہ کرے ہو بہو جی آپ فرما لگا جا ساڑے کہیں انتے موں بیکھے ہو مولوی صاحب کارٹر گے ایک ایم صاحب خود گل سنا دیں مولوی صاحب کارٹر گے جون شیشے آگے کھلوتے ہیں شیشہ بیکھی جان موں بیکھی جان بڑی نیا کہہ خیر ہے آجی شیشے دی جان نہیں چھڑتا بیا آندہ جی منوں کیم صاحب نے آکھے شیشہ بیکھی ہو تے میں شیشہ بینہ پہمی میں بینہ پہمی میرے موں تکی جڑا کیم صاحب نے آکھے شیشہ بیکھی موں اپنا شیشے چھ بیکھی تے حکیم صاحب نے فرمایا بیکھے نا تو صبح فیر ہو نہیں اے جی میں ڈکٹر نہیں آندے ایک خوراک کھاکے نا ایک دن کھاکے تو صبح فیر چیک کر آنے آندہ ہے نا جی صبح فیر ہو نہیں وہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ جیڑا کسر تھوڑی رہ گئی تو صبح تیری کٹ جانگے صبح تیری جی رام نہ آیا پیسے آنے دے کسر کٹ دے آنگے دو تین دن بلا گیا چلو رام نہ آیا تو انجھ تیری کسر اسی کٹ دے آنگے او دی کسر کٹ نہیں سی کیم صاحب نے حکیم صاحب نے فرمایا صبح آجیں پھر انہیں کہہ جی آ جانگے ریکھ لانگے آپ نے فرمایا ٹھیک انہیں فجر دی نماز پڑی اس آنے دے پہنچ گیا خادم علی روڑ دے جڑا جتے آپ دا مزار ہوتے یہ آستانہ آپ دا بابا جی ہوتے آ گیا کہنا کہ امساں میں آ گیا آپ نے فرمایا اچھا شکل ویکھی ہے شیشے سے گل بڑی یہ بابا جی سننا لیا ہم بندے آواستے پاک بن بندے آواستے پریا لیا ہم بندے آواستے اوئی شکل ویکھی ہے شیشے سے اندھا حضور ویکھی ہے فرمایا بدلی دے نہیں اندھا چالی سال آپ نے فرمایا شیشے دے گے کھلو گے چالی سالان دے فلم ویکھی اسیا کی کی جرم کرتا رہے ہیں کیڑے کیڑے گناہ کرتا رہے ہیں اندھا حضور پتا ہے فرمایا لگے جے نہیں پتا تھے اسی داستہی ہے آئے 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 جی مہربانی جناب جے نہیں پتا تھے اسی داستہی ہے جے نہیں پتا تھے اسی داستہی ہے انہیں آئے 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 نہیں حضور مہربانی کرو آپ نے فرمایا چلیا چالی سال تو اللہ دے نافرمانی کردہ رہے ہیں تے تیری شکل ویکھ رتی دے دانے دے برابر بھی فرق بھی کوئی نہیں حکیم صاحب فرما لگے قرآن میرے سامنے لیا کیا میں تنہ تفسیران چو داسنا نبی شعیب ہوئے تے امت ہوئے تے ناب توڑ ویکھ کمی کرے تے اللہ آسمانہ دے زمین دے سوڑتا ایک ایک گناہ دے بدلے اللہ چہرے بدر دے ایک ایک گناہ دے بدلے اللہ سینے دے نقش کر شرد ہے اللہ متھے دے لیکھ شردہ زانی ہے اللہ میند دروازے دے لیکھ شردہ شرابی ہے پہلی امتان دے حال پڑھو نا بابا توجہ فرمایا جے کال تیرے سینے تک پہنچ گئی جو میرا مقصد بھور ہے حکیم صاحب فرمان لگے چلے مولوی یا اگلے ایک گناہ کرن تے اللہ پٹھا کر چھٹے تے تُو چالیس سال کرتا رہے ہیں تے اللہ کجھ نہیں آگیا اے مانجا محمد زندہ تے بچنا پہ آئے اے 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 سے واسط یا اللہ حضرت امام محمد رضا حاضر بریلوی رحمت اللہ لینے کلم اٹھائیے آپ فرما رینے خدا کی رضا چاہتے ہیں ہندو ہندو لالیوں ان کا سر نہیں رہا گئی خدا کی رضا چاہتے ہیں ہندو عالمیں خدا کی رضا چاہتے ہیں ہندو عالمیں خدا چاہتے ہیں خدا چاہتے ہیں رضا محمد اللہ تیرا ہاتھ سلامت کریں جدو نبی دے اوندہ ویلائیں حضراء جملیں سنیانیں عالمہ فضل حق خیرہ آبادی اے ہندوستان ویچ رہنالا اے نبی دا یاشن کے اے نبی دا غلامیں اے نبی دا ملاد منانالا شادی جدو ملاد دا چانے چڑتا ہے جدو ملاد شریف دا چانے چڑتا ہے جدو ملاد شریف دا چانے چڑتا ہے جدو ملاد شریف دا چانے چڑنا بارا دیویں جڑا بارا نو من دائے ہاتھ ملاد کر لے بارا دیویں بارمی آلے دے نا دے بارا دیویں بارمی آلے دے نا دے بارا دیویں بارمی آلے دے نا دے اپنی آن بابا جی چھات تے رکھ دین دینے ایک دین مولی بھی گزریاں کین لگا فضل حق اے نا تیل جائیں کرنائیں دیویں بارنائیں دینوں کی ملدائیں چھو ملا سنکے بولنائیں چھو ملا سنکے بولنائیں عالامہ فضل حق کین لگے مولوی جی اے دیویں میں نہیں بارلے کسے بھولائے ہوئے اے دیویں میں نہیں بارلے اے کسے دے کین دے دیویں بارلے کین لگا مولوی چھڑے کسے دے دیویں بارلے اگر میں چاہتے بجا دیاں علامہ فضل حق کین لگے جی جی ڈیل لگتا ہی تو دیویں بجا کے بخار اے دیویں میرے نہیں مدینے آل محمد محمد جی اللہ تو نے زند کی دا میں بس آخری کل کر لگا چھڑن لگا جملے سنیں ہوں اے دیویں جڑے میں بالے نہیں اے کسے نے کیا تھے بالے نہیں گو لڑے شریف دا پیر میرے علی شاہ جان دے ہوگا نہیں پیر میرے علی شاہ صاحب نو اے دا توجہ کرے ہو پیر میرے علی شاہ صاحب جی تو آپ نے مرزا قادیانی نو لکا رہا نا فرمایا اسی سیدہ اسی سیدہ تے اوکا دا سیدہ جڑا نانے دا ذکر سون کے بھی مو بنا کے بہا جائے سیدہ خوش ہے سیدہ شاد ہے سیدہ عباد ہے آپ نے چیلنج کیتا بچیو پتر گال سنو اے در پتر گال سنو آپ نے چیلنج کیتا مرزا قادیانی نو بیر میرے علی شاہ صاحب نے آپ نے فرمایا میں تیرنا مناظرے نہیں کرنے میں تیرنا دلیلہ نہیں دینیاں میں تُو نبی ہے یا نئی نبی ہے گل نہیں گل مکانے یا انہیں کیا جی گل دسو آپ نے خات لکھا فرمایا مرزا اللہ اور منارے پاکستان آیا او در تھوں امی تیر میں ہوں مانگا سامنے ورکے رکھنے نہیں تے اتے کلم رکھنے یا آئے 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 آہ ہاں ہندل آلے ہو نا تاں تے بولن آلی میری قوم اے جملے سنے ہو تے پینسل راکھ کھلے رکا راکھ اے در ویکھی تے پینسل چکنی نہیں جے توں سچا ہویا تے توں پینسل راکھنے لے تے جے میں سچا ہویا تے میں پینسل راکھنے لے کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے تو آڈی جی میرے بانی بہت شکریہ سونہ سونگی ہو جملے سنے ہو اوہ مرید صاحب آئے تو بندے کچھے بھی مرید ہوں دے نا نمے نمے بندے ہوں نا امان ہمیں پہ ڈول دا پتہ نہیں پیر پیسے دین تے پیر ہوں دینے پیر دکان چلان تے پیر ہوں دینے میں خیچے لیا تا نو گلد فہمی ہوئی ہے پیر باں پھڑ کے مدینے پہ جا شڑن تے پیر ہوں دینے آئے 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 جی دکان نہ واسطے پیر نہ بھاڑ ہاں ٹھیکے دار بندن واسطے پیر نہ بھاڑ تے نہ بھاڑ اعلیٰ اعلان پہ کہہ رہے ہیں ایک مرید آیا کہیں لگا سرکار پیر محری علی شاہ صاحب میں تُسی آکھیں کلم نہ لکھو تے جے تُسی کہن دے تے کلم نہ لکھ دی آئے 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 علی دا پتر جلال چاہے حیدر دا پتر جلال چاہے سید جلال چاہے جلال چاہے فرمایا جو بکارو بدبختہ تُو گل پہ کرنا کہ میں کلم نہ کہن دا تے کلم نہ لکھ دی فرمایا جے میں آپی کیا ہوں دا تے پھر کلم نہ لکھ دی تے جے مینو نانے مصطفیٰ نے آکھ کیا ہوں دا تے پھر مینو کہنا پہ گیا اپیر محری علی شاہ صاحب کو لڑے دے تاجیدار نے جدو چہرائی مصطفیٰ بیکھی آئیں یہ حلل کی لانا دینے موکھ چند پہ ترے سا شانی ہندو لالیا رہ گیا تے رہ گیا موکھ چند پہ ترے سا شانی یہ کلون کو لڑے دینے کردہ شانی آذر جن اکھے مدبریاں اس سورت نام جہان آنکھا جہان آنکھا کے جان جہان آنکھا سچ آنکھا تیرہ بیدی جہان آنکھا سچ آنکھا تیرہ بیدی شان آنکھا اللہ تیرہ ہاتھ سلامت رکھے سچ آنکھا تیرہ بیدی شان آنکھا جیسے شان تو شان آنکھا ساپے بڑیاں مون کھلے کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بات بیخ میں پھل سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بابے سبحان اللہ ماں آج ملکہ ماں آحسانہ کا سنیں ماں آج ملکہ ماں آحسانہ کا ماں آخ ملکہ کتھے مہرِ علی کتھے مہرِ شاہی اور سید بھی ہاتھ چک کے گارے نے کتھے مہرِ علی کتھے مہرِ علی کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا کتھے تیری سنا مشتاہِ اتھی کتھے جا لڑی نعرہِ تکویر نعرہِ رسالت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت کہ ناسنکے چین جواندہ ہے ناسنکے چین جواندہ ہے عشق دے وچین جواندہ ہے باطل کے کیمیوں چوکدہ بابدنا وچ حسین جواندہ ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت کوئی دیل چھے تھنڈ پھائی ہے کہ کوئی نہیں پتر بے جو تھلے کیجئے بے جو میرے بچے تھلے پتر بے کے سنو پیر مہرِ علی شاہ صاحب نے فرمایا جے کتھے سامنے آ جاندہ نا تو یا مان جاندہ تو یا مار جاندہ یا فقیر دی گال نہیں کسے مولوی دی گال نہیں فقیر دی گال نہیں علامہ فضل حق نے کنے دیوے بالے کنے بار میالے دے نا آدھے کنے مینو آدھے یار میوی کھان دے بار میوی کھان دے میں تُسی ساٹھ دے رو اسی کھان دے رہنا ہے اساں کھان دے رہنا ہے توجہ کرے ہو جے جی تو دیوے بالے ہندلالے ہو لطف نہ سونی ذرا محبت نہ لگ مولوی صاحب کہیں لگے جی تیرے دیوے بالے میں بجاج ہٹا دے جیڑے تو دیوے بالے نے ہندلالے لطف نہ لاندے ہو کیوں لاندے ہو اے سونے ہو جیڑے لطف نہ لاندے ہو نا اے سونے ہو علامہ فضل حق فرمان لگے جی تیرے کو بوجھ دے نہیں دے بجاج ہلا ہے تیرے کو بوجھ دے نہیں دے اے اسی چنے ہو ڈالی سہر دے پچھلے ربیو لول چکے دے ہو مینو منڈے گال سنا آپ بے کہنے صاحب اسی لطف نہ لائییاں تو دوسرے دن مولوی صاحب آئے تو انہاں کیا اے اتھے لاتاں کیوں لائییاں جے انہاں کیا جی اسی تو حضور دے آمد دی خوشی چلائییاں نے تو جی تو انہوں چنگیاں نہیں لگ دیا تو لاش ہٹو اے سونو یار سونو نوجوان بیٹھے ہو جی تو انہوں لیٹاں نہیں چنگیاں لگ دیا تو سی لاش ہٹو آندھا میں انہیں لانا ہوا اے بابا جی بارش پہ ہی سی انہیں پہلی لڑی نو آتھا پایا تو تھلے پہلی لڑی نو آتھا پایا نا تو کرنٹ لگی تو تھلے گلی چھ دیکھ پیا تے اس آرہی آنے آسان اللہ کے پیان دنے چاچا فیر آتھلاویں گا تو مصطفیٰ دی لیٹنو آتھلاویں او ضرور دے اسکوے جڑی ولی ہو وے کرنٹ بھائی تو برد کے اتھے چڑے آنے ہی پھروتے آہ اے آم نا سمجھوے نو بابا محفل کرانی اندر اکرا تیرے تو سونا راضی ہو جائے کوئی ذکر اینجدہ ہوئے کوئی اینجدہ فقیر درویش آوے جڑا تیری حاضری مدینے لگا چاہے انہیں کیا میں تیرے دیوے بند کرانگا آخری گل اوستوباد شاہ صاحب جی او میں دو تین ملچ انشاءاللہ ہوئی پیش کر دیں گا ان شاہوانو تنی نا نراز کرنا اہاں اے در توجہ کرے ہو جی او چھاتے تھے چڑ گیا مولوی پیچھے پیچھے علامہ فضل حق خیرہ با دیوے چڑ گئے آندا میں تیرے دیوے بند کر رہا لگوں آپ فرما انہیں کر لے جی ٹیلے لگتا ہی تے لال ہے انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں نا بابا جی کی تا پہلے دیوے نفوق ماری دیوہ بوجھ گیا جی تیرے اندر اشک نا نا بولیا تی پھر میرا اون دا فیدہ کوئی نہیں پہلے دیوے نفوق ماری ہندلہ لیا دیوہ بوجھ گیا لکھا میرے تو بڑے مولوی تو سننے انہیں اے گناہ گار دیکھ جملہ سن جائیں ایمان تازہ ہو جائے گا دوسرے دیوے نفوق ماری بڑھ ساب دیوہ بوجھ گیا تیسرے نفوق ماری دیوہ بوجھ گیا چوتھے نفوق ماری تے دیوہ بوجھ گیا جدو چار دیوے انہیں بجھائے نفوق مار کے تے مولوی فضل حق خیرہ وادی przed surface تے سننہی تے یہ پوجھتے نہیں بجھے نہیں که نہیں بجھے آئے 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 بجھے نہیں که نہیں بجھے اے مرپیدہ ملات منن نالیا قسم خدا دی ساری زندگی سلطانی تیگلتانے ترپاندی روے گی جدویں نگل کی دی نا بجھے نہیں که نہیں بجھے پھر اگے بھی آشکے رسول سی پھر اگے بھی اگے بھی آشکے رسول سی اگے بھی فلا پھر رسول سے جملے سنیں اور اپیقابادی قسمیں کل بڑی ہے یہ دو پنجمہ دیوے نے ہوگ مارا لگے نا علامہ فضلیہ کرامہ دلالہ مدینہ والمہ گر لے آئے ہاتھ بان کے یاندہ کرم کی نظر ہمیں پر مدینہ والمہ گر لے آئے ہاتھ بان کے یاندہ کرامہ دلالہ رو کے مدینہ والمہ کر گیا دیکھ کر نظر ہمیں پر مدینہ والمہ گر لے آئے رسول اللہ نہ لے روئی جا رہے نہ لے آن داوے میں تمہارا میں تمہارا تمہارا رسول اللہ چھتو پنجمہ دیوے نے ہوگ ماری ہے گندر شریف چھ بین آلیا جملے فقیر دے لے رہے پنجمہ دیوے نے فوق ماری دا آئے پنجمہ بوجھ گیا آئے پہلا بل گے آئے پنجمہ بوجھ گیا پہلا بل گے آئے سن سن پنجمہ بوجھ گیا آئے پہلا بل گے آئے سی ماں بوجھ دا آئے دوسرا بل دا آئے ست ماں بوجھ دا آئے تیسرا بل دا آئے اٹھ ماں بوجھ دا آئے چوتھا بل دا آئے حضران جملے سنیا رے علامہ فضل حق نے اس مولوی دے مونڈے تو پھڑے آئے پھڑ کے کہنے لگے ملہ اسا تنو یا خیاسی دیوے نہیں بوجھ سکے دے دیوے نہیں بوجھ سکے دے ہو یکوں پو جاندہ جاندہ آئے محمد پیچھوں پالدہ جاندہ آئے مصطفیٰ پیچھوں پالدہ جاندہ آئے انہیں مڑ کے دیویاں والے ویکھے آئے آنڈہ تم پیچھے آگ لانا آئے فرمایا پائی مانا نا آنا میں تیرے سامنے دی دور کھڑا آن اسا تنو یا خیاسی دیوے میں آپی نہیں بھالے دیوے محمد نے بھولائے ہوئے نہیں میں یہاں اردہ عشق ویچھ پالے ہوئے نہیں میں یہاں اردہ محبت ویچھ پالے ہوئے نہیں میں یہاں اردہ علفت ویچھ پالے ہوئے نہیں پاپا جملے سنکے تو تڑھ جائیں گا مولوی پیراں ویچھ دیکھ پہ آئیں آنڈہ فضل حق میں نو ایمان تارینا تسی دیوے جنے والے نے علامہ صاحب کہیں لگے مولوی جی دیوے سانیاں نے والے نے دیوے سانیاں نے والے نے جناتے دیوے محمد جلاوے جناتے دیوے محمد جلاوے جناتے دیوے محمد جنے والے جناتے دیوے محمد جنے والے جی بابا قسم خدایا دی جی جناتے دیوے محمد جلاوے جناتے دیوے محمد جلاوے جناتے دیوے محمد جلاوے جناتے دیوے کوئی بجا نہیں جسکتا جناتے دیوے محمد جلاوے جناتے دیوے محمد جلاوے سنا دیئے جی سکون آیا کہ نہیں آیا جنہوں نہیں آیا دی مرضی چلو سو ماں چھو ٹھانے میں انہوں آجے دا انہوں نام ہی آیا تو کوئی گال نہیں جی اللہ تو انہوں سکون آتا فرمائے حضور دا صدقہ باوہ جی باپ باپ ہی ہوں دا باپ تو وڈی نعمت کھوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا مان دیاں پہران تھا لے جنت تو باپ جنت دا جیڑا مان دا ابا جنت دا اوے کو کنی عمر دے بزرگ میرے سامنے بیٹھے نے اللہ باوہ جی تو ان سے دوے میں بڑا خوش ہوں بزرگان ہوئے کے نے چٹیاں داڑی ہیں قسم خدا دی چٹی داڑی دا حیال لاوی کر دا جا میں جی دن دی روایت پڑی ہے نا جی باوہ جی میں شاہ صاحب نو پتا ہے مان دی شان تھوڑی پڑی ابے دی شان زیادہ پڑی ہے تیسیز دی ضرورت بھی سی جیڑے مانو مان دینے تے ابے نو چٹکا مارا نو مان اللہ پیار کرن تے ابے نو ڈنگران لے کمرے چے سوان ابے نو ڈیرے تے سوان میبا تو ڈیرے تے گھر چلے آ جس نبی نے فرمایا جنے باوہ جنہ دہ در میںانی دروازہ ہے میرے نبی نے فرمایا جنے باوہ انہوں نے ناراض کیتا جنے باوہ انہوں نے ناراض کیتا جنہیں باپ انہوں راضی کیتا انہیں راب انہوں راضی کیتا میں صرف ایک گل سنانی ہے بابا جی میرے کل نمازی سن جمعہ پڑھ دے سن میرے پیچھے نائے تھے سیال کوڑی وہ میں اپنی گل سنان دے تو وہ میں بڑی درد دین دی ہوگا جیدو یاد ہونا کہنا کاری صاحب میں داس سال ہوگے میں اب انہوں نہیں بلایا کننے سال انہوں جیڑے بچے ویک ہونا انہوں کی پتہ ابا بلاندہ دندہ حالانکہ ابنہ ہاں نہیں اکھید ابنہ جی اکھید کی اکھید ہے جی ابو جی اے تہذیب اے تہذیب دے وچوں دے اے عدب دے وچوں دے جی ابو جی اے نی اکھید ہے ہاں باقی چاہید ہے ہاں باقی کرنے اے لفظ جڑی ہے اے عدب دے خلاف نہیں کہنا کاری صاحب دس سال ہوگے میں اب انہوں نہیں بلایا میں انہی کل سونکے تو میری آنکھاں کھول گئی یا میں کہا اببہ نے دا سال کیوں نہیں بلایا شاہ جی آندا میں دا سال اس واسطے نہیں بلایا کہ میرے اببہ نے منہ جگہ نہیں دیتی سنو پندہ تھاما ویچے لڑائی ہے اببہ منہ جگہ نہیں دیکھ گیا اببہ منہ حسانی دیکھ گیا میں اللہ خلانہ دیو تیرے پتر اوندے جی اببہ تنو زمین دوے تو پھر اببہ جی اببہ زمین دوے تو پھر اببہ کوئی نہیں پھر باب کوئی نہیں اے ہیڈ مرالے روڑ دے اسی گئے بابا جی ختم دے تے سکے پتر اببہ دے دسمے دے ختم دے نہیں بیٹھے سکے پتر سک کی اولاد دسمے دے ختم دے نہیں بیٹھی میں کہے یار توسی کیوں نہیں بیٹھے اے نہیں جی اببہ عریصہ نزیاتی کر کے گئے نہیں اببہ عریصہ دینا لے اچھا اے جنہیں منڈے بیٹھے ہو توسی اے جنہیں نوجوان بیٹھے ہو گل سمجھ نہیں یار کوئی تبلیغ کوئی اثر کر جائے توڑے سینے دے بابا جی اے جنہیں زمین تو انہوں ملی یہ جنہیں زمین توسی اببہ دی وراست بچو لئی یہ اببہ انہوں پیسے دی دے جائے کسے ایک بندے نہیں فریج لبی جائے نہیں قسم خدا دی علیل اعلان کہنا پیان تو سکے چاچے کن ایک مرلا فری لائک و خامن میں ممبر تھے بیٹھا ویڈیو بن رہے یہ چار کیمرے لگے نہیں سکے چاچے انہوں کیا بھی میں مرلا چاچا میں فری دے دے انہوں نے کہنا میری اپنی اولاد کوئی نہیں میں تے انہوں مرلا فری دے شڑا لخ سلام کاروس پیو انہوں جنہیں کنالان دیاں کنالان تنو فری تیرے نالوہ شڑی گا دے مکان بنا کے دیندہ اے پترہ تیرے نے پھیرے کور بنا دا ساری جنہ کی پیو دی مکان بنا دیاں گزر جان دی تیرے اندہ کون ہیں اولاد چلے آر اپنی کعبہ دی قسمیں او دے او جملے مرے باپ نے مرے جگہ نہ دیتی تے میری بیوی روزانہ مرے کہن دیئے تیرے ابے نے کنی زیادتی کیتی تیرے ابے نے کنی ظلم کیتا ہے تیرے دوسرے اپراوانے دے شڑی بابا جی ہے میری یہ ماما پینا میں سومدیاں پیانے اے تھلے ال سی ڈی لگی ہے نا جی اے ماما پینا سامنے میں ہاتھ باندھا پیاجے پتر سمجھ کے گال مان لو پراہ سمجھ کے گال مان لو کدی اپنی ساس سورے نو چیڑک نہ ماری کدی سورے نو دعبہ نہ ماری کدی ساس نو دعبہ نہ ماری قسم ہدا دی اے تیرے ویڑے جنت لے کے بیٹھے ہوئے نہیں اے تیرے ویڑے جنت لے کے بیٹھے نہیں آج تو پتر لے کے ناس جائیں گی آج ماں پہ اوکل پتر جدا کر لیں گی تا کی کر لیں گی جس عورت نے جس بیوی نے اپنا بندہ آپ کو دے ماں پہو تو جدا کیتے ہیں قسم خدا دی اندلال میں علال اعلان پوری دنیا نو اعلان کر بیانا اس عورت نو سکون نہیں جی آسکتا اس عورت نو سکون نہیں جیڑیاں نو خدمت کر دیا پھر اندلال دے لوگ بھی آن دینے یار اس نو نے خدمت کیتی ہے سورے دی اس نو نے ساس دی خدمت کیتی ہے تے جیڑیاں چھپ گئے تے ناس جان دی یہ اسی نہیں کر سکتے میں نہیں تیرے ابھی دے کپڑے تو سکتی میں نہیں تیرے اممہ دے کپڑے تو سکتی چلیے آج تے تے جان سو ڈالیں گی تے تیری اولاد نہیں ہو نی توں بڑیریاں نہیں ہو نا پھر تیری اولاد نے بھی تیرے نیڑے نہیں لگنا اینا میاکھنے اممہ تُو ساڑی داتینال جو کر دی رہی ہیں سیویں دے رہی ہیں تُو ساڑے داتینال جو زبان بول دی رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے نے سکھ دے جویں نو ساسنہ کرے گی بچے سکھ دے جگے بچیوں جی کرنگے آندھا کاری صاحب ایک دے میں تو میرا والد میں گلی وے جا رہے ہیں ابو والد صاحب آگے ان پیو سی ان پیو نے باپ باپی ہوں دا ان پیو نہیں پتر مافی دے شڑ مافی پتر مانگ دے پیو نہیں مانگ دے باپی ہمیشہ پتر مانگ دا ہے ابا جی تُسی میرے کو مافی مانگ دا تُو کونے ہو تُو کی چیزیں تیرے ابا تیرے کو مافی مانگ دے تنہو جمعہ سو تنہو پڑا آیا سو تنہو جوان کیتا سو تنہو اس واس تے جوان کیتا سو میں پرتکے مونڈے کو مافی پیو مانگ دا میں اولاد کو مافی پیو مانگ دا آندھا کاری صاحب ایک دے ابو عریسہ ہم نے آرہے میں گسہ بڑھا سو ان والد دیل ویچ خاص سکے ان بندہ تے تیسرے انہوں نے کہی بڑھی کو لے کہیں بڑھیاں کو بھی ڈر دیا ماں پہ چھڑ چھڑ دیں بڑھیاں کو ڈر دیا ابا ماما میرے ویڑے نامی ابا میرے ویڑے نامی چلے یا نہیں یا یہ زندگی نہیں وہ ابو عبے نے سوچیا بھی ان بیوی کیا دی بیوی ہے تھے تو ہون میں جفا مار لے گا میرے کو مافی مانگ لے گا اندھا کاری صاحب میں جو ابو عبے نے ویکھیا میں گسہ بڑھا سی میں دوسری گلی موڑ گیا باپ رو پہ آتے رو پہ تڑپ گیا اندھا چھوٹی عیدہ دیں شاہ جی عیدی نماز پورا پینڈ پڑھنا آیا جملے ضائع نہ کری یہ دو عیدی نماز پڑھ کے تو ان پر جفے مار دیں میل دیں پھر مبارک بات دیں وہ سارے ایک دو جن مبارکہ دیں لگ پہ تجڑے نراز ہیں وہ بھی کوئی آکھے چالے چاہ چاہے تو کوئی گال نہیں جفا مار شریف ایک دو جنہوں پہ مل دیں یہ جو ورے دا ورہ دیں آج نہیں لڑائی لئی دی آج نہیں گھسا کری دا لوگ ہی دال دیں صلاح کر لیں دیں کہنا کاری صاحب میں لوکہ نو ملنا پہ آتے اب باجڑا نا لوکہ نو مل دائتے نظر میرے والے کہ ہون میرا پتر آکے میں نو جفا مار لے ہون میری اولاد آکے میرے کو معافی مانگ لے میں اپنے پتر نو صلاح کر لیں کہنا کاری صاحب صاحب آپ نے نماز پڑھ کے ٹور گیا میں رہ گیا مولوی صاحب رہ گیا تو میرا اب با رہ گیا کہنا دے رون آلے ہو تیرا مجمع رو پہ جملے سنی میں دے فیر ہوئی میں ترس نہیں آیا باپ تے میں دوڑ کے جوتی پان لگا کہ مولوی صاحب صلاح مولوی صاحب نے پتا سی بھی لڑیا اب بینال کہ اب بینال صلاح ربے کاب آدھی قسم میں علال اعلان جملے سنی آجے آندھا کاری صاحب میں جو دے جوتیاں پایا آئے آئے میں جوتی پا کے سویڑ دن آل مسجد چو نکلن لگا کہ کتے اببا مینو بلانا لویت میں اب بینو نہ بلالا ماں چلیا آج بیوی نو راضی کر کے آج بیوی نو راضی کر کے آج ایک جنت رو سا شڑیا آج جنت دروازہ توڑ شڑیا آج جنت دروازے نو رلایا تھے میاں محمد بخش رامد اللہ لینے کلم اٹھائیے میاں صاحب فرما دینے صدا نہ باغی آئے بھلے 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 تے صدا نہ باغ بہارا اے صدا نہ مہا پہ اے ہندر شریف آلیا اے صدا نہ مہا پہ اے صدا نہ مہا پہ اے حسین مہا پہ اے چوانی کہیں صدا نہ سوہیں بھتے یارا ہاندہ میرے اپے نے مینوں جفا مار لے آئے تہوڑ کے اپا کسینیں لالے آئے ہاندہ بچے آن مینوں دست سائی کڑی جلدی ہویا بھے پترہ مینوں کیوں نے بھولاندہ ہاندہ کاری سا میری جیفا نکل گیا میرے پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہے جھدو چٹی داڑی کی علا میرے سامنے ہاتھ بن کے رو رے آئے جھدو میرا یا پا میرے یا کے کڑھ رے آئے ہندہ پترا گڑی گلدی آگئی ہے میرے بچیاں ہاتھ پیوہنو بلانا چھڑ دیتا ہے ہاتھ پیوہنو مغموڑ لے آئے ہندہ کاری سامنے اپی دی پیراں چھٹی گھتے ہیں ہوئے کاری سامنے اپی دی پیراں چھٹی گھتے ہیں ہندہ نکمیاں یا پی کلوہنو بھی مانگ لے دس سال پیوہنو رولاندہ رے آئے دس سال پی نو دکھی کردہ رے آئے ہندہ لے آئے ہندہ میں یا پی دے سامنے یا تجڑے ہیں میں کھیا یا پو جیت مافی دے دے آرے ہندہ پا اپنے میں نو سینے لالیا ہندہ میرے آب چیاں میں تیرے نل نراز کوئی نہیں میں تی آندہ ریاں ماں کدو میرا پتر میرے سامنے آئے کدو میرا شہزادہ میرے سامنے آئے ایک باریا کھیا پا مافی دے دے میں تنو سینے لالواں میں تنو پیہار کر لواں سجنا پے او پے او یوں دے نے سجنا باپ باپوں دے نے باپ نے اخیا جا میں تنو ماف کیتا ہے جا میں پترہ تنو مافی دیتی ہے حرومی کشمیر بولے آئے آخری شیر دے تقریر مک گئی ہے میاں محمد بخش نے کلم اٹھائی ہے میاں سا باندینے لے او یار حوالے رب دے تھے میلے جے چار دینا دے اس دنے ہی دے مبارک ہوسیں تھے جس دن پھر ملانگے اس دن عید مبارک ہوسیں تھے جس دن پھر او دی کا درکھر دنیا چھوٹ دیئے تو چھوٹ جائے برادری چھوٹ دیئے تو چھوٹ جائے کدھی پھر او نہ چھٹی کدھی باپ نہ چھٹی اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی پاک بارگہ دے اندر قبول فرمائے بڑی سونی محفل سجائی اللہ پاک انہ دا محفل سجانا انتظام کرنا لنگر پکانا اپنی پاک بارگہ دے اندر قبول فرمائے